ہیلو دوستوں آج میری ویڈیو کا ٹاپک بہت زیادہ اہم ہے میری ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ آپ اسائنمنٹس اور اینول کے مارکس کو کیسے ایڈ کر سکتے ہیں کافی بچوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ پریشان دیتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں لگتا کہ ہمارے اسائنمنٹس کے مارکس کتنے ایڈ ہوئے ہیں اینول مارکس میں بعض بچے ایسے کہتے ہیں کہ ہمارے مارکس جو ہیں وہ کہنا میں نائنٹی پرسن جو تھے وہ ایڈزیمز میں تھے تو ٹوٹل ہمارے ایڈی سیون بنے ہیں اس کی کیا وجہ ہے کافی لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے سیونٹی پرسن مارکس تھے اینول میں لیکن ہمارے ٹوٹل سیونٹی تھری بنے ہیں تو صرف تین نمبر اسائنمنٹس میں مرے ہیں لیکن دوستوں ایسا نہیں ہے میں آج آپ لوگوں کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا کہ آپ کیسے پتہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کے ٹوٹل مارکس کتنے بنے ہیں اسائنمنٹس اور اینول مارکس کو ملا کر تو دوستوں شروع کرتے ہیں سب سے پہلے فرض کر لیں کہ اسائنمنٹس ٹوٹل مارکس ہیں ٹو ہنڈرڈ اور ایکزیم ٹوٹل مارکس اگر ہم ایزیوم کر لیتے ہیں کہ سو نمبر ہیں تو سب سے پہلے دوستوں میں آپ کو یہ بتاتا چلوں اور اگر ہم بات کریں اینول اگزیمنیشن کی تو اینول اگزیمنیشن کی جو پرسنٹیج ہوتی ہے وہ ہوتی ہے سیونٹی پرسن یعنی کہ ہنڈر میں سے سیونٹی پرسن جو ہیں وہ مارکس ہوں گے کاؤنٹ اینول اگزیمنیشن کے اور تھرٹی پرسنٹ مارکس کاؤنٹ ہوں گے جو ہے وہ اسائیمٹس کے دوستو میں آج آپ لوگوں کو دونوں چیزیں دونوں سینیریو جو ہیں وہ ڈیٹیل میں ڈسکس کروں گا کہ بعض لوگوں کے مارکس جو ہیں اینول میں زیادہ ہوتے ہیں تو توٹل کیوں کم ہو جاتے ہیں یا بعض لوگوں کے یہ سوچے ہیں کہ یا صرف میں اسائیمنٹس میں چار پانچ مارکس ملیں ہیں دوستو ایسا نہیں ہے یہ ایک پرسنٹیج کے سرور ڈیوائیڈ ہوتے ہیں تو ہم شروع کرتے ہیں اگر اگر ایک ایٹی مارکس آٹ آف دو ہنڈر یعنی کہ اگر آپ ایک سو اسی نمبر لیتے ہیں دو سو میں سے تو دوستو یہ نوے پرسنٹ بنتا ہے ٹھیک ہے نائنٹی پرسنٹ بنے گا اگر آپ ایک سو اسی کو ڈیوائیڈ کریں ٹو ہنڈر پہ ملٹکلائے بائی ہنڈر یعنی کہ نائنٹی پرسنٹ مارکس آپ نے لیے ہیں اسائیمنٹس کے اندر اب دوستو جیسا میں پہلے آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ اسائیمنٹس کے مارکس کاؤنٹ ہوتے ہیں تھرٹی پرسنٹ تو جو آپ نے ملٹکلائے کر دیں تھرٹی سے یعنی کہ کیا مطلب ہے یعنی کہ ٹوٹل میں سے ہنڈرڈ مارکس میں سے تھرٹی مارکس ہیں اسائیمنٹس کے تو جتنی پرسنٹیج آپ کے اسائیمنٹس میں نکلتی ہے اس کو ملٹکلائے کر دیں تھرٹی سے کیونکہ تھرٹی مارکس ہوتے ہیں اسائیمنٹس کے اگر ہم اس کو ملٹکلائے کریں گے تو ہمارے پاس آنسر آجائے گا ٹوئنٹی سیون یعنی کہ ہم نے اسائیمنٹس کے تھرٹی مارکس میں سے ٹوئنٹی سیون مارکس لئے ہیں اگر ہمارے نائنٹی پرسنٹ مارکس آئے ہیں اسائیمنٹس میں ہم اینوال مارکس کی طرف جاتے ہیں اگر اینوال مارکس فرز کریں سو ہیں اور آپ نے سو میں سے لئے ہیں ساٹھ نمبر یعنی کہ آپ نے ساٹھ پرسنٹ نمبر لئے ہیں تو اب اس کی سیونٹی پرسنٹ ٹھیک ہے سیونٹی پرسنٹ مارکس آئند ہوتے ہیں تو ہم ساٹھ پرسنٹ کا ملٹیپلائے کر دیں گے سیونٹی سے تو ہمارے پاس آنسر نکل آئے گا تو یہ بنے گا ہمارے پاس پورٹی ٹو آپ اس کو ملٹیپلائے کر کے دیکھ لیں کہ ساٹھ کو اگر ہم سو پہ ڈیوائیڈ کریں گے تو یہ ہمارے پاس آجے گا پورٹی ٹو اب ہم ٹوٹل مارکس کیسے کاؤنٹ کریں گے اسائنمنٹ مارکس ہمارے بنے تھے ٹوئنٹی سیونٹ اسائنمنٹ مارکس ہمارے بنے تھے ٹوئنٹی سیونٹ جبکہ ہمارے اینویل مارکس بنے ٹوٹی ٹو تو دونوں کو پلس کر لیں گے تو جب ہم دونوں کو پلس کریں گے تو ہمارا آنسر آئے گا سکسٹی نائن یعنی کہ ہمارے ٹوٹل مارکس سکسٹی نائن بنے گے اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں سکسٹی مارکس ٹوٹل بنے جائیں گے تو یہ آپ کے ٹوٹل مارکس اس طرح کاؤنٹ کر سکتے ہم میں دوسرے سینریو پہ آ جاتا ہوں جس میں دوست کافی دوستوں کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ ہمارے تو نوے پرسن نمبر آئے تھے ایکزیمز میں تو ہمارے یہ ریڈیوز کیوں ہو گئے ہے اسائنمنٹ میں نمبر ملنے کے بعد تو بڑھنے چاہیئے تھے لیکن ایسا نہیں ہے دوست کیونکہ اس کی ایک پرسنٹ ہے بقاعدہ پرسنٹ کے مطابق اگر آپ کے اینول میں زیادہ آگئے ہیں تو آپ کے آورال نمبر ڈکریز ہوں گے وہ کیسے ہوں گے اگر آپ نے ایک سو ساٹ نمبر لیے ہے دو سو میں سے تو یہ آپ کے بنتے ہیں اسی پرسنٹ نمبر ٹھیک ہے آپ اس کی پرسنٹ نکال لیں تو یہ آپ کے بنیں گے ایٹی پرسنٹ نمبر یعنی کہ آپ نے ٹوٹل ملٹیپلائے کر دیں گے جیسے پہلے میں نے کیا تھا تو یہ آپ کے پاس جواب آ گیا ٹوٹل یعنی کہ آپ کے اسائن میٹس میں سو میں سے تیس پرسنٹ لگنے تھے تیس پرسنٹ میں سے آپ 80% جو نکلا ہے وہ 24 ہے تو 24 کو آپ ایک جگہ پر ایڈ کر لیں اس کے بعد آپ کی طرف آجیں این میں آپ کے 100 مارک سے 90% آپ نے گین کر لی ہیں تو 90% کو اگر آپ 70 سے ملٹیپلائے کریں گے تو یہ آپ کے پاس آئے گا 63 63 آپ کے پاس جواب آجائے گا دوستو دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس جواب آیا 63 اب آپ total مارک کیسے کاؤنٹ کریں گے آپ کی این میں بنے ہیں 63 اور آپ کے اسائنمنٹ میں بنے ہیں 24 تو یہ آپ کے total مارک بنے 87 اب یہی دوست لوگ پریشان ہوتے تھے کہ ہمارے انول میں 90 آئی ہیں تو اس کی بقاعدہ پرسنٹیج میں نے آپ کو ڈیوائیڈ کر کے دی دی ہے جس سے آپ پتہ کرا سکتے ہیں کہ ہمارے مارک کتنے آگئے ہیں اور کتنے ہیں ٹھیک ہے دوستو آخر میں میں آپ یہی کہوں گا کہ آپ لوگ اس کی پرسنٹیج کو خود چیک کر لیں آپ اپنے مارک کو چیک کر لیں جو بھی ریزائیڈ ٹیشو ہو چکا ہے اس کو آپ اچھی طرح چیک کر لیں تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا جو رہوں معلوماتی ویڈیوز آپ کو پروائیڈ کرتا رہوں اور دوستو دوسری چیز یہ ہے کہ میرا سبسکرائب کریں گے تو میں آپ کو تقریبا ہر سبجیک کی سوال آسائنمنٹ بھی سینڈ کرتا رہوں گا دوستو یہ بالکل فری ہے اس میں آپ کو کوئی بھی چارجز نہیں لگیں شکریہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کی جئے لائک کی جئے ویڈیو کو اور دوستو سے شیئر کی جئے تا کہ باقی لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں موسیقی